ڈی جی ایف آئی اے رائے تاہر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا وفا کی کابینہ نے منظور ہی دیتی رانہ سناولہ کی پنجاب نے گورنر راج کی دھم کی گورنر راج کی سمری پر کام کا آغاز کر دیا پنجاب نے میرے داخلے پر پابندی لگی تو گورنر راج کے لیے جواز کافی ہوگا اگر عبدان کان نے اسلام آباد پر چڑھائی کی اور صوبائی حکومتوں کو نہ روکا تو ہم روکیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے سے سیاسی صورتحال مزید خراب ہوئی سیاسی دمستحکان کے باعث ڈالر مہنگا سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے غیر جانب دار ادلیہ کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا وفا کی وزیر داخلہ کی گرج برس رانس ڈاللہ رولز پڑھ لیں کہ ان حالات میں گورنر راج لگتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد گورنر راج کی باتیں شرمناک نون لیگ احمقانہ پالیسی پر گانزن ہے عجیب فیصلے کر رہی ہے اب فیصلہ کرنا ہے اسلام آباد میں کب تبدیلی لانا ہے وفا کی حکومت کو فارغ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں کل کا فیصلہ تاریخی سپریم کورٹ نے سیاسی دباؤ کا سامنا کیا فباد جہدرے کی میڈیا ٹاک غلطی کی تو لادلے کے حق میں تصحیح کی تو بھی لادلے کے حق میں یہ بھی عدالتی قتل ہوا ہے مگر اس بار مقتول عدل و انصاف ہے کھلی نائنصافی کا کیا جواز پیش کریں گے مریم نواز کا ٹوئیٹ عمران خان اور وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کی ملاقات عمران خان عہدہ سنبھالنے پر مبارک باد پنجاب کی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر گفتگو سپیکر ڈیپیٹی سپیکر اور پنجاب کابینہ سمیت ہاں تکرریوں پر بھی مشابرت اگر عمران خان نے کہا تو اسمبلی توڑنے میں ایک منٹ نہیں لگاؤں گا پرویز الہی تحریک انصاف سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے سبتین خان کو میدان میں اتھارے گی عمران خان اور پرویز الہی کی ملاقات میں نان کی منظوری دی گئی عمران خان کی زرستارت بنی گالا میں پارٹی رہنماؤں کا اہم اجلا سپریم کورٹ کے فیصلے اور سیاسی صورتحال پر گوھر پنجاب حکومت ساسی کے حوالے سے مشابرت آج یوم تشکر کی تیاریوں کا جائزہ بار کانسلز کا سپریم کورٹ رولز میں ترمیم کا مطالبہ شیف جسٹس کے کیس فکس کرنے اور بنچیز بنانے کے اختیارات کو ریگولیٹ کیا جائے بار کانسلز کا کوئی ذاتی مفاد ہے نہ وہ کسی ایک جماعت کے ساتھ ہیں بنچ بنانا پانچ سینئر ترین ججز کی سواب دید ہونی شاہیے سپریم کورٹ بار سمیت بار کانسلز کا مشترکہ اعلامیہ جاری سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ حقائق اور قانون کے برخلاف آئین متصادم فیصلوں کا آئندہ دنوں میں اثر نظر آئے کا عمران خان اور چہدے شجاعت کے ممران کو لکھا گئے خط ایک جیسے ہیں سدر سپریم کورٹ بار احسن بھون زمینوں میں خرد برد کا کیس جام شورو میں انٹیکرپشن نے حلیم آرل شیخ کو حراست میں لے لیا سندھ میں اپوزیشن لیڈر بیان ریکارڈ کروانے انٹیکرپشن آفیس آئے تھے صوفیہ مرزا کے خلاف کارروائی کے لیے ایف آئی اے سائبر کرائم کو درخواست اداکارا نے سوشل میڈیا پر میرے خلاف مہم چلائی منی لانٹری کے جھوٹے الزامات آئیت کیے گئے صوفیہ مرزا کے ایکاؤنٹس بلوک کیے جائیں سابق شوہر عمر فاروق کی درخواست کا مطن زلہ راج انپور کے بیشتر علاقے سلاب سے متاثر حکومتی امداد کا انتظار اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی نقل مکانی صوابی اور گردنواح میں ندی نالوں میں تغیانی ٹانک کے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریلیف آپریشن